ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقدة من لسانی یفکہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ظنوبنا سیدنا و سید الثکلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و صلاة والسلام علی اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ و طہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم من الان الہا قیام یوم الدین اما بعد فقد کال الرحمن فی کتاب الفرکان و قولہ الحق و هو اصدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوت العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر درود بیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام خداوند مطال سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد آپ تمام مؤمنین و مؤمنات دنیا کے جس جس کونے میں موجود ہیں اور آج کی یہ مجلس شہادت حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام میں آپ موجود ہیں خداوند بزرگ و برتر آپ سب کو عجر جزیل اطا فرمائیں جو بیمار ہیں شفایہ آپ فرمائیں جو مقروض ہیں ان کے کرز ادا ہوں اور آج کی مجلس کے سپانسر کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں خداوند بزرگ و برتر ان کے مال و رزق میں وسعت اطا فرمائیں پریشانیوں سے نجات اطا فرمائیں پوری دنیا میں جہاں بھی انسان کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے خدا سب کو شفایہ آپ فرمائیں اور جو دنیا سے گزر گئے خداوند بزرگ و برتر ان کے درجات کو متعالی فرمائیں جو مقروض ہیں ان کے کرز ادا ہوں جو پریشان حال ان کے پریشانیاں دور ہوں اور جن جن بہن بھائیوں نے دعا کے لئے کہا ہوئے خداوند متعال ان سب کو شفایہ آپ کرے اور جو جو ان کی دعائیں ہیں سب خداوند متعال کے ہاں قبول ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے ہمارا خاتمہ علال خیر ہو اہل بیت کی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو محرم کی آمد آمد ہے آزاداری کے لئے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں احترام کے ساتھ آزاداری سید الشہدہ بباہ ہو سکے ہمارے والی سرپرست امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور میں تعجیل ہو خداوند متعال ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے اپنی ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے بلندتر صلوات ممنین آپ کی خدمات عالیہ میں قرآن حکیم سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک فرمان زیشان تلاوت کیا ہے جس میں خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنہیں علم دیتا ہے یقیناً ان کے درجات کو متعالی کرے گا علم ایک ایسی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک ایسا انعام ہے کہ کائنات میں اس کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں آسکتی عمر المومنین علی بن نبی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ علم بہتر ہے یہ مال تو حضرت نے کیا خوب جوابات ارشاد فرمائے جب جب پوچھا گیا حضرت نے جواب کو تبدیل کیا اور علم کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ علم بہتر ہے چونکہ علم استعمال کرنے سے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال استعمال کرنے سے کم ہوتا ہے علم بہتر ہے چونکہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتی ہے اور مسلسل ایک طویل حدیث ہے اس حدیث پر گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے گوئے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی علم کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ علم کی اہمیت ہر چیز پر ہے ہر چیز سے زیادہ ہے مال سے علم بہتر ہے دنیا کی ہر چیز سے علم بہتر ہے اور خداعمند متعال نے بھی اس فرمان میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنہیں ہم نے علم دیا ہے یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اہل علم ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے ہم ان کے درجات کو بڑھائیں گے لہذا یہاں سے علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور حضور نے بھی اسی لئے بار بار آ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اُطلبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَحَدِ الْلَحَدِ اور اس حدیث کی صحیح تشریح ہمارے ہاں ہوتی ہے ملتِ تشیع کی ہاں ہوتی ہے فرمایا کہ علم حاصل کرو گود سے لے کر گور تک پیدائش سے لے کر مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد تک بھی علم حاصل کرو کسی شخص نے سوال کیا معصوم سے کہ ایک شخص مر رہا ہو بالکل حالتِ احتضار میں ہو اسے کیا کرنا چاہئے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید حضور ارشاد فرمائیں گے کہ وہ توبہ کر لے وہ استغفار کر لے وہ کوئی اور کام کر لے وہ وسیعت کر لے تو جب پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے مرنے کہ جب علم ہو جائے کہ انسان ابھی بس مرائی چاہتا ہے کچھ لمحوں کا وہ مہمان ہے تو کیا کرے فرمایا کہ علم حاصل کرے اللہ اکبر چونکہ عالم مرنا جاہل مرنے سے بہتر ہے عالم ہو کر علم حاصل کر کے مرنا جہالت پر موت سے کہیں بہتر ہے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے قرآن حکیم میں بار بار علم کی اہمیت پر زور دیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سب سے پہلا انسان بنایا حضرت آدم جو عبالبشر ہیں سب سے پہلے انسان کو جب زمین میں بھیجا اور خلیفہ بنا کر بھیجا تو وہ فرشتے کی جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو اسے کیوں بناتا ہے اس قال ربک للملائکت انی جائلن فی الارض خلیفہ خدا کہتا ہے کہ میں نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے فوراں ایک اعتراض کیا چونکہ اس وقت تک انسان ظاہری صورت میں موجود نہ تھے خدا تھا فرشتے تھے اور وہ انوار تھے جن کے لئے یہ سارا نظام بنایا گیا تھا گویا علم خدا میں تو تھا کہ کیا ہونا ہے انوار محمد و آل محمد علیہ السلام یقیناً موجود تھے وہ اس سے پہلے موجود تھے لیکن انسانی صورت میں کوئی بشر موجود نہیں تھا تو خدا نے یہ کہا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلیفہ کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں نے فوراں ایک اعتراض کیا قَالُوْ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا اے خدایہ کیا تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پر جائے گا قتل کرے گا قتل و غارتگری کا بازار گرم کرے گا خون کی ندیاں بہا دے گا کیا تو اسے خلافت دے رہا ہے وَنَحْنُوا نُصَبِّو بِحَمْدِكَا وَنُقَدِّسُوا لَقْ اور خدایہ جہاں تک بات ہے تیری تقدیس کی تیری حمد بیان کرنے کی تیری تعریف کی تیری عبادت کی تو ہم ہیں ہم جب فرشتے تیری عبادت کے لیے تیری حمد کے لیے تیری بڑائی تیری قبریائی بیان کرنے کے لیے ہم جب فرشتے موجود ہیں تو اس انسان کو تو کیوں بنا رہا ہے کہ جو انسان زمین پر جا کر فساد کرے گا تو اللہ سبحانو و تعالیٰ نے فورا فرشتوں کے جواب میں یہ کہا کہ انی آلمو مالات آلمو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یقینا خدا جانتا تھا خدا جانتا ہے اور خدا کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اب جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اس کو خلیفہ نہ بناو یہ تو زمین پر جا کر فساد تو خدا نے یہاں پر پھر ایک امتحان لیا اور وہ امتحان علم کا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کا مقام زیادہ ہے کس کی فضیلت زیادہ ہے فرشتے بہتر ہیں یا جس کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں یہ انسان بہتر ہے فرشتوں کو بھی علم ہو جائے کہ ہم جو عبادت پر ناز کر رہے ہیں کہ خدایا ہم تیری عبادت کے لئے کافی ہیں تو اس انسان کو کیوں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے ہم جو تیری عبادت کر رہے ہیں تو خداوند مطال نے وہاں پر امتحان لیا اور امتحان یہ لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو کچھ نام سکھا دیئے علم دیا کچھ نام تعلیم کی اور وہ نام کن کے تھے محمد وعالی محمد علیہ السلام کے تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ ما آدم الاسماء کل لہا تمہ آرزہم علی الملائکت فکالا امبعونی بی اسمائے ہاولائن کن تم صادقین مجھے یہ نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو گویا علم کا امتحان لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں سے کہا امبعونی بی اسمائے ہاولائن کن تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم عبادت کرتے ہو تم میری حمد و تقدیس کرتے ہو اور اسے خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تم فرشتے جو عبادت کر رہے ہو تو اچھا مجھے بتاؤ تو سیئی یہ نام کن کے نام ہیں جو نام محمد وعالی محمد علیہ السلام کے تھے امبعونی بی اسمائے ہاولائن کن تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ذرا نام تو بتاؤ اور جب یہ کہا تو قالو سبحانہ کا خدایہ تیری ذات پاک ہے ہمیں ان ناموں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہمارا علم نہیں ہے ان ناموں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے ہمارے پاس علم فقط اتنا ہے جتنا علم اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے ہمیں دے دیا انکا انتل علیم الحکیم تو علیم بھی ہے تو حکیم بھی ہے جب فرشتوں نے اپنی آجزی کا اظہار کیا اور اپنی آجزی کے مطرف ہوئے کہ خدایہ ہم تو نہیں جانتے یہ نام جو تو پوچھ رہا ہے یہ نام ہم نہیں جانتے ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں کہ جتنے نام تو نے ہمیں بتایا یہ جو کچھ تو نے ہمیں اللہ ما علمتنا جو کچھ تو نے ہمیں بتایا ہے ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں اب یہاں پر حضرت آدم کی فضیلت کو بیان کرنا تھا اور آدم کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے منوانا تھا اور فرشتوں سے منوانا تھا کہ تم جس آدم کی مخالفت کر رہے تھے تم جس میرے خلیفہ کے جسے میں بھیج رہا ہوں اس کی مخالفت کر رہے تھے اس آدم کا علم تم سے زیادہ ہے اور اس کی فضیلت علم ہی کی وجہ سے ہے آدم اگر تم پر تم وہ نہیں جانتے جو آدم جانتا ہے تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علم آدم کے پاس ہے تو جب فرشتوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح امبیونی بی اسمائے ہاولائے انکنتم سادقین اگر تم سچے ہو تو یہ نام تو بتاؤ کالو سبحانہ کا لا علم لنا اللہ ما علمتنا خدا یا تیری ذات پاک ہے ہمارے پاس یہ ناموں کا کوئی علم نہیں ہے اب خداوند مطال حضرت آدم کی طرح متوجہ ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کالا یا آدم امبیون بی اسمائے ہم اے آدم ذرا تم انہیں نام بتاؤ نا اب فرشتہ نے تو کہہ دیا کہ لا علم لنا ہمارے پاس علم نہیں ہے کالا یا آدم امبیون بی اسمائے ہم اب یہ نام جو تمہیں پتا ہے جن ناموں کہ میں نے تمہیں علم دے دیا ذرا انہیں بتاؤ تو صحیح فرشتوں کو بتاؤ تو صحیح کہ یہ نام کون سے ہیں فلمہ امباہم بی اسمائے ہم جب آدم نے وہ نام بتا دیے اور وہ نام کیا تھے نور محمد مصطفیٰ تھا نور علی نلمرتضیٰ تھا نور فاطمہ سلام اللہ علیہہ تھا اور امام حسن مجتبہ اور امام حسین شہید بکربلا کا نور تھا یہ انوار تھے کہ جو موجود تھے خلقت آدم سے قبل اور بعض روایات میں تو ملتا ہے کہ ہزاروں سال قبل تو جب حضرت آدم سے کہا کہ ذرا یہ نام بتاؤ کالا یا آدم امبیون بی اسمائے ہم تم ذرا انہیں نام بتاؤ فلمہ امباہم بی اسمائے کالا علم اکل لکم انی آلم غیب السماوات والارض جب آدم نے نام بتا دیے اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے جو علم کا امتحان تھا علم کی وجہ سے آدم کو جو فضیلت مل رہی تھی تو خدا نے کہا فرشتوں سے کہ دیکھا دیکھا جو میں نے تم سے کہا تھا کیا وہ سچ نہیں ہے میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی ہر چیز کا میرے پاس اور جو کچھ غیب میں ہے اس کا علم میرے پاس ہے آدم نے وہ نام بتا دیے کہ جو تمہارے پاس علم نہیں تھا گویا ایک چیز یہاں پر واضح ہو گئی کہ فضیلت کی ایک وجہ علم ہے اگر فرشتے وہ نام بتا دیتے اور آدم وہ نام نہ بتا سکتے تو شاید فرض کر رہے ہیں کہ شاید فرشتے آدم سے اس مقام پر فضیلت میں بڑھ جاتے چونکہ ان کے پاس علم تھا اب فرشتے جو عبادت میں بہت آگے تھے جو خلقت آدم سے پتہ نہیں کتنا عرصہ قبل عبادت انہوں نے شروع کی اور عبادتیں ان کی بہت زیادہ تھی لیکن علم کے میدان میں جب پوچھا گیا تو کہا ہمارے پاس علم نہیں ہے خدایا فقط اتنا علم ہے جو تُو نے دیا ہے تو خدا نے دو چیزیں یہاں پر واضح ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ فضیلت ہے علم کی وجہ سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے علم کی وجہ سے اور پھر قرآن حقیم ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں خدا خود قرآن حقیم میں یہ پوچھ رہے کہ بتاؤ تو صحیح کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں یقینا فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا حضرت آدم کے پاس علم تھا فرشتوں نے جواب نہ دیا حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا لہٰذا علم رکھنے والے کا مقام بلند ہے علم رکھنے والے کی فضیلت زیادہ ہے ایک چیز یہاں پر یہ ثابت ہوئی کہ علم رکھنے والے کا مقام بلند ہے دوسری چیز یہاں پر یہ ثابت ہوئی کہ اللہ نے جب فرشتوں سے یہ کہا کہ انہی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں اور اس خلیفہ کے جسے اللہ نے بنایا اسے علم بھی اللہ نے دیا اور خلافت بھی اللہ نے دی گویا جسے اللہ خلیفہ بناتا ہے اسے دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں کرنا پڑتا اسے دنیا میں آ کر سکول میں جانا نہیں پڑتا اسے دنیا میں آ کر بات آسا وغیرہ کو حاصل کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی چونکہ وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے علم لے کر آتا ہے چونکہ اسے خلیفہ بنانے والا کون ہے وہ خود اللہ ہے انہی جائلن فی الارض خلیفہ چونکہ خلافت دینا خود اللہ کا منصب ہے خلافت دینا خود اللہ کا کام ہے اور اللہ جسے خلافت دیتا ہے انہی لوگوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ جن کو ہم علم دیتے ہیں ان کے درجات کو ہم بڑھاتے ہیں ان کے درجات کو ہم متعالی کرتے ہیں چونکہ ان سے ہم نے ہدایت کا کام لینا ہے ایک چیز یہاں پر ثابت ہوئی اور وہ یہ کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے بندے نہیں بناتے یہ الیکشن نہیں ہے یہاں ووٹنگ نہیں ہوتی ہے یہاں چنو نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے اللہ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کچھ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کسی کو اس میں شریک نہیں کیا کوئی شریک نہیں ہے کچھ کام خدا کی ہے کچھ کام ایسے ہیں کہ خدا نے ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگا دیئے بادلوں کو لے کر جانا ہواوں کو پھیرنا بارشیں برسانا کچھ کام اللہ سبحانہ و تعالی نے تقسیم کر دی لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں مقادر مطلق ہے وہ علا کل شہن قدیر ہے یہ اختیارات اگر اس نے کسی کو دیئے ہیں تو دینے والا وہ ہے اگر اس نے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات محمد وعالی محمد علیہ السلام کو دیئے ہیں جو کہ یقیناً دیئے ہیں لیکن ایک بات واضح ہے کہ دینے والا وہ ہے دینے والا خدا ہے اس کو کسی نے نہیں دیا وہ کسی سے لینے والا نہیں ہے سب اس سے لینے والے ہیں اگر امیر المومنین کسی مردے کو یہ کہہ کر اٹھاتے تھے کہ کمبیزن اللہ اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا یہ طاقت کس نے دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر امیر المومنین کسی مردے پر جنادہ پڑھ دیتے جو زندہ تھا زندہ پر جنادہ پڑھ دیا وہ مر گیا یہ صلاحیت کس نے دی اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر علی ابن ابی طالب نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل انتفقدونی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو یہ نہیں کہا کہ قرآن کے بارے میں پوچھو یہ نہیں کہا کہ فقط حدیث کے بارے میں پوچھو یہ نہیں کہا کہ فقط سائنس کے بارے میں پوچھو کہا جو پوچھنا چاہتے ہو جو تمہارے من میں آئے وہ پوچھ لو قبل اس کے گیلی تمہارے درمیان سے اٹھا لیے جائیں یہ علم کس نے دیا تھا کہ اتنا بڑا دعویٰ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کسی نبی نے نہیں کیا امیر المومنین کے بعد امام حسن مجدوی علیہ السلام سے لے کر مہدی دوران اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک کسی امام نے نہیں کیا کائنات کے کسی بشر نے نہیں کیا فقط علی بن ابی طالب جو پوچھنا یہ علم کس نے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا چونکہ اللہ جس کو خلیفہ بناتا ہے اللہ نے جس کو خلافت دینی ہے اللہ نے جس سے ہدایت کا کام لینا ہے اللہ نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا ہے اللہ اسے پڑھا کر بھیجتا ہے اور یہ بنیادی نشانی ہے خلیفہ ہونے کی یہ بنیادی نشانی ہے نبی ہونے کی یہ بنیادی نشانی ہے امام ہونے کی کہ اللہ انہیں اپنے ہاں سے اپنے کارخانے سے بنا کر سوار کر تیار کر کے بھیجتا ہے دنیا میں جب آتے ہیں تو انہیں پڑھنا تو پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے نبی بھی پڑھ کے آتا ہے امام بھی پڑھ کر آتا ہے خلیفہ بھی پڑھ کر آتا ہے آپ اسے خلیفہ کہیں یا امام کہیں بات ایک ہی ہے اور یہ شرط ہے اس بات کی کہ جو پڑھا لکھا ہو کر آئے وہ خلیفہ ہونے کا حل ہے جو پڑھ لکھ کر آئے جو دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے پڑھ لکھ کر آئے وہ خلیفہ ہونے کا حق دار ہے وہ نبی ہونے کا حق دار ہے وہ امام ہونے کا حق دار ہے اور جو دنیا میں پڑھنے لکھنے کے باوجود یہ کہے کہ مجھے تو کسی اور کی مدد چاہیے میرے پاس تو جواب نہیں ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا وہ امام نہیں ہو سکتا وہ رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا چونکہ خلیفہ ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پیدائش سے پہلے پڑھ لکھ کر آئے یہاں پر آ کر اسے ڈگریہ حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہے یہاں پر آ کر وہ کسی کے سامنے زانوے تلمس تیہ نہ کرے اور آپ جانتے ہیں تاریخ میں ہے کہ نبی بھی پڑھ لکھ کر آئے حضرت عیسیٰ کہ جن کی والد ماجدہ پر یہ تحمت لگی اور لوگوں نے کہا کہ یہ بیٹا بغیر باب کے کیسے پیدا ہو سکتے تو حضرت مریم صلی اللہ علیہ خاموش نہیں کہا کہ پوچھ لو اس بچے سے پوچھ لو اگر تمہیں میری عصمت و طہارت پر میری پاکیزگی پر میرے کردار پر شک ہے تو اس بچے سے پوچھ لو اور بنی اسرائیل نے اب تعجب کیا کہا کہ یہ تین دن کا بچہ کیا بولے گا یہ ہمیں کیا جواب دے گا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بچے بولتے نہیں ہیں تین دن کا بچہ کیا بات کرے گا وہ کیا سوال کا جواب دے گا اس کی آواز اس کی زبان اس کا انداز وہ عام لوگوں کے ادراک میں نہیں آتا کیونکہ یہ عام بچے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اسی پیمانے پر پورے اترتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے سمجھ رہے تھے کہ بچے کیا لیکن جو بچہ ہادی بنا کر بھیجا جاتا ہے جو بچہ امام بنا کر بھیجا جاتا ہے جو بچہ خلیفہ بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ عام بچوں جیسا نہیں ہوتا وہ پڑھ لکھ کر آتا ہے عام بچے سامپوں سے ڈرتے ہیں لیکن جو ہادی بنا کر بھیجا جاتا ہے اگر وہ سامپ کو چیر دے تو پھر تعجب نہیں ہونا چاہیے پوچھ لیتے ہیں جب پوچھا کہہ حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتابہ وجعلنی نبیہ اللہ نے مجھے بائبل انجیل دے کر بھیجا ہے وجعلنی نبیہ اور نبی بنا کر بھیجا ہے گویا اللہ بنا کر بھیجتا ہے اور یہ حضرت عیسیٰ اگر آغوش مادر میں کلام کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ علم کس نے دیا یہاں آ کر تو نہیں سیکھا یہ علم اللہ نے سکھا کر بھیجا نبی بنا کر بھیجا کتاب دے کر بھیجا ایک چیز یہاں پر یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ جو بھی حادی بن کر آتا ہے جو بھی رہنما بن کر آتا ہے وہ نبی ہو وہ امام ہو وہ خلیفہ ہو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے اب جو میں آپ کی خدمت میں ایک پیمانہ ارز کر رہا ہوں ایک اصول ارز کر رہا ہوں اب آپ خود اس کو پرک لیجئے خود آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ جو جو اس پیمانے پر پورا اترتا ہے کہ جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے دنیا میں علم حاصل نہ کرے جو خدا کے ہاں کا پڑھ لکھا ہو وہ اہل ہے کہ نبی ہو یا امام ہو یا خلیفہ ہو تو اصول تو یہ ہے کہ آنے والا نبی امام یا خلیفہ خدا کے ہاں سے پڑھ لکھ کر آتا ہے عقیدہ یہ ہے اب اگر کوئی نبی کو چالی سال تک ماز اللہ انپر سمجھتا رہے تو اس کے عقیدہ رسالت کہ پھر کیا کہنے ہیں جو نبی کو جو حادی کو جو پڑھانے والے کو جو سکھانے آیا ہے اگر وہ خود سیکھا ہوا نہیں ہے تو وہ کسی اور کو کیا سکھائے گا لہٰذا نبی ہو یا امام ہو وہ دنیا میں سیکھتے نہیں ہیں خلیفہ کی یہی نشانی نبی اور امام کی یہی نشانی اور یہی وجہ تھی جب امیر المومنین کی ولادت با سعادت ہوتی ہے اور حضور تیسرے دن جاتے ہیں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ایک فرمائش کی پیغمبر اکرم نے کہ یا علی ذرا کچھ سنائیے تو صحیح مجھے مولا علی کی عمر مبارک کتنی ہے تین دن نبی یہ مکرم کے ہاتھوں پر ہیں یا علی کچھ سنائیے اب آپ دیکھیں تین دن کا بچہ کیا سنا سکتا ہے لیکن جب نبوت نے امامت سے پوچھا کہ کچھ سنائیے تو جواب سنیے امیر المومنین کا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا سننا چاہیں گے علی تورات سنائے زبور سنائے انجیل سنائے یا قرآن سنائے اللہ اکبر ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اعلان نبوت تو کافی سال بعد ہونے جا رہا ہے اعلان نبوت نہیں ہوا ابھی پہلی وحی نہیں آئے ابھی اکرا کی وحی نہیں آئے ابھی فرشتہ وحی لے کر نہیں آیا ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور یہ تین دن کا بچہ نبی مکرم کے ہاتھوں پر یہ کہتا نظر آتا ہے یا رسول اللہ کیا سنیں گے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے امامت دے کہ اس کو بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے علم دے کر بھیجا گیا ہے جنہیں اللہ علم دے کر بھیجتے ہیں پھر ان کے درجات کو خدا بلند کرتا ہے یا رسول اللہ کیا سناؤں تورات زبور انجیل یا قرآن کہا یا علی قرآن سنائیے پھر مولا علی نے سورہ مومنون کی آیات کو جھوم جھوم کر پڑھنا شروع کیا اور کیوں نہ پڑھتے علی ابن ابی طالب کہ جو امیر المومنین ہیں جو مومنین کے امیر ہیں وہ سورہ مومنون ہی تو پڑھیں گے جو کل ایمان ہے وہ وہی سورہ تو پڑھے گا جس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ جھوم جھوم کر امیر المومنین نے وہ آیات پڑھنی کہتا پوری آیات قرآن حکیم کی اس سورہ مومنون کے امیر المومنین نے ابتدائی کچھ آیات پڑھی تو ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم دے کر بھیجا جاتا ہے اسے حق بنتا ہے کہ وہ خلیفہ ہو اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ امامت کا اظہار کرے اور وہ کہے کہ میں امام بنا کر بھیجا گیا ہوں اور نبی اس کی امامت کا اعلان کرے چونکہ دنیا میں اس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا اب اگر اس قائدے کو اس کلیے کو بھلا دیا جائے اور کسی ایسے کو خلیفہ بنا لیا جائے رہبر بنا لیا جائے امام بنا لیا جائے حادی بنا لیا جائے کہ جو سیکھنے کے باوجود علم میں ناکس ہو جو علم حاصل کرنے کے باوجود یہ کہتا نظر آئے کہ مجھے تو اس بات کا جواب نہیں آتا یا جو علم رکھنے کے علم حاصل کرنے کے باوجود غلط فیصلے کرے کتنے ایسے فیصلے ہوئے جو غلط ہوئے چونکہ جنہیں بندے چنتے ہیں وہ فیصلے غلط کر سکتے ہیں جو ووٹوں سے اقتدار میں آتے ہیں وہ غلطیاں کر سکتے ہیں یہی تو فرق ہے عصمت میں معصوم میں اور غیر معصوم میں چونکہ جسے اللہ بھیجتا ہے وہ علم دے کر بھیجتا ہے وہ معصوم بنا کر بھیجتا ہے وہ عصمت دے کر بھیجتا ہے وہ لکھا پڑھا کر بھیجتا ہے وہ گوئے پروٹیکٹ کر کے بھیجتا ہے اور جسے بندے بناتے ہیں کتنا فرق ہے ایک کو خدا بنا رہا ہے ایک کو بندے بنا رہے ہیں تو جو خود غلطیوں سے پاک ہے وہ جس کو بنائے گا وہ اس کو ایسا ہی بنائے گا کہ وہ بھی غلطی نہیں کرے گا اور جسے بندے بنا رہے ہیں جتنے بندے کرپٹ ہوتے ہیں وہ بننے والے کو بھی ایسے ہی کرپٹ بنائیں گے اور پھر تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں کیا کیا ہوا ان لوگوں کے آتھوں کی جنہیں بندوں نے بنایا تھا اور انہوں نے کیا کیا کہ جنہیں اللہ نے بنایا تھا یہی تو فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے اور ہیں بندوں کے بنائے ہوئے اور ہیں اللہ کے بنائے ہوئے نے انسانیت کو دین سکھایا کردار کی تعمیر کی علم کے سمندر تھاٹھے مارتے ہوئے لوگوں کے سامنے انہوں نے جاری و ساری کیے اور جو بندوں کے بنائے ہوئے تھے وہ بار بار اپنی لا علمی اپنی کم علمی کا اطراف کرتے رہے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ اگر اعلی نہ ہوتے تو ہم حالاک ہو جاتے خلافت زیب اسی گھرانے کو دیتی ہے خلافت اسی شخصیت کو زیب دیتی ہے کہ جو اللہ کے ہاں سے پڑھ لکھ کر آئے اور دنیا جانتی ہے یہ خلافت یہ امامت یہ رہبری یہ رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے بنو حاشم کو دی خاندانِ اسمت و طہارت میں رکھی نبی مکرم نے اپنے بات اس بات کو واضح کیا نہ فقط یہ کہ زبانی اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا بلکہ بازو پکڑ کر دنیا کو دکھایا بھی سی اعلان بھی کیا دکھایا بھی سی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے اعلان تو کیا تھا ہم تو بہرے تھے ہم تو سن نہیں سکتے تھے جو سن نہیں سکتے تھے دیکھ تو سکتے تھے ان کے لئے بازو بلند کیا دیکھ لو یہ علی ہیں اور جو یہ کہتے بعد میں اعتراض کرتے کہ ہم تو اندے تھے ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے کس کا ہاتھ بلند کیا ان کے لئے زبان سے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یہ علی مولا ہے اس کے تو پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے جانشین کا خود اعلان کیا زبانی بھی اور عملی طور پر اور پھر نہ فقط یہ کہ اپنے بعد آنے والے جانشین کا اعلان کیا بلکہ ان کی نسل میں آنے والے تمام آئمہ کا اعلان کیا میرے بعد علی ہوں گے علی کے بعد حسن ہوں گے حسن کے بعد حسین ہوں گے حسین کے بعد علی زین العابدین ہوں گے ان کے بعد محمد باکر ہوں گے ان کے بعد جعفر صادق ہوں گے ان کے بعد موسی قاظم ہوں گے ان کے بعد ان کے بیٹے علی رضا ہوں گے اور علی رضا کے بعد ان کے بیٹے محمد تقی ہوں گے پھر علی نقی پھر حسن عسکری اور پھر مہدی دوران اجل اللہ تعالی فرج و شریف ہوں پیغمبر نے اعلان کیا حکم خدا کے این مطابق اعلان کیا ایک ایک کا نام بھی بتایا ایک ایک کا حلیہ بھی بتایا اور ایک ایک کے بارے میں مکمل تفصیلات بیان کی بقیدہ وہ نام لکھے ہوئے تھے لہٰذا زیب اسی کو دیتا ہے کہ جو اس میعار خلافت پر پورا اترے جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ علم ہونا چاہیے اب آپ جائزہ خود لے لیں خود انصاف کریں مرصف مزاج بن کر انصاف کریں چونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے نہ آپ نے فرشتوں کو میری جگہ پر جواب دینا ہے نہ میں نے کسی کی قبر میں جا کر اس کے لئے جواب دینا ہے ہر ایک اپنے عمال کا جواب دے خود ہے ذمہ دار خود ہے دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی اگر خدا نہ خواستہ غلط عقیدہ لے کر قبر میں چلے گئے تو دنیا تو آج کل جو دنیا گزر رہی ہے ایک زمانہ تک جب لوگ کہتے تھے کہ فلان بہت سکھی ہے فلان جو ہے وہ مشکل آج کل تو کوئی سکھی نظر نہیں آتا کرونا نے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض کرونا نے سب کو ایک ہی سب میں کھڑا کر دیے اب تو ہر ایک کو جان کے لالے پڑے ہیں تو اب تو دنیا میں بھی وہ آسائشیں ختم ہو گئی ہیں تو قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ دنیا کیسے گزار کر آئے ہو اگر کسی غلط کو رہبر و رہنما مانا ہوا اگر دنیا میں قبر میں کیا جواب دیں گی آخرت کی زندگی کا کیا بنے گا خود فیصلہ کریں خلافت کا اہل کون ہے امامت کا اہل کون ہے رہبری کسے زیب دیتی ہے ایک نشانی آپ کی خدمت میں آج میں نے ارز کیا وہ ہے علم کم از کم نشانی یہ ہے کہ خلیفہ کے بعد علم ہونا چاہیے اور وہ علم اتنا ہونا چاہیے کہ کسی سوال میں یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا کسی سوال میں یہ نہ کہہ کہ علی کو بلاؤ کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہہ کہ کل آنا کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہہ کہ میری بیٹی مجھ سے زیادہ جانتی ہے ذرا رکو میں بیٹی سے پوچھ کر آتا یہ خلیفہ کی پہلی نشانی ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ نشانی کی آل محمد میں ملتی ہے یا نہیں ملتی اور دوسری طرف کیا یہ علم کی نشانی موجود ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کتبِ تواریخ بھری پڑی ہیں شیعہ ہو یا سنی سب نے لکھا ہے کہ آل محمد کے پاس جب کوئی آیا جہاں آیا جس آلم میں آیا نقد سودہ دیا سوال کا فوراں جواب دیا بلکہ سوال ختم ہونے سے پہلے سوال کا جواب دیا بلکہ کئی مقامات پر تو سائل کو یہ کہا کہ تیرا سوال بھی تمہیں ہم بتائیں یا سوال تو کرے گا اور جواب ہم بتائیں ایک طرف تو یہ ہے کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ کے مدرسے سے آیا ہے بللہ زینعوت العلم درجات یہ وہ علم ہے دوسری طرح وہ علم ہے کہ جو ہماری طرح تھوڑا بہت کسی مدرسے سے حاصل کر لیا کسی سکول سے کوئی کلمہ ماں باپ نے سیدھا کرا دیا اور وہ بھی جنہوں سے چالی سال کے بعد کچھ قائدہ پڑا ان کے علم کا پھر حال جو ہوگا پھر وہ آپ جانتے ہیں تو دونوں گھرانے سامنے ہیں اب آپ دیکھئے کہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ امامت و خلافت اس گھرانے کے پاس ہو اور اس شخصیت کے پاس ہو اب ایک دو واقعات سن لیں اور آپ کی زحمت کو تمام کرو اہلِ بیت کے گھرانے میں ہر امام اس میار پر پورا اترا ہے جب پوچھا گیا جس سے پوچھا گیا فورا جواب دیا ان میں نہ بچپنہ ہے نہ لڑکپن ہے نہ جوانی ہے نہ عمر کی قید ہے کہ کب پوچھا جائے اگر یہ بچے ہیں تین دن کے ہیں تو بھی وہ اتنا ہی علم ہے اگر یہ امامِ محمدِ تقی جواد کی طرح نو سال کے ہیں تو بھی اتنا ہی علم ہے چونکہ جو مناظرہ نو سال کی عمر میں ہوا تھا مامون کے دربار میں بڑے بڑے علماء اس زمانے کے اور مامون کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت علم دوست تھا بڑے بڑے علماء اس زمانے کے کہ جو یہودیوں کے نصرانیوں کے ذر تشتی اور دیگر بڑے بڑے علماء دہریے ان کا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکتے تھے تو مامون امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ہمارے نوے امام کو مدینہ سے بغداد لے کر آیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو تم نے اس سے پہلے ان کے والد بزرگوار کو ولی اہدی دی اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اب ان کے سابزادے کو تم پھر لے آئے ہو اور نوے امام کو بھی مامون نے اپنے گھر سے رشتہ دیا ام حبیبہ کا رشتہ امام علی رضا علیہ السلام کیلئے اور ام الفضل کا رشتہ امام محمد تقید جواد علیہ السلام لوگوں کو یہ بھی تکلیف تھی تو مامون نے ان لوگوں کو جنہیں نے اعتراض کیا کہ تم اٹھوے امام کے فرزند کو مدینہ سے یہاں لاکر پھر تم اہمیت دے رہے ہو اور تم انہیں یہاں پر جہاں وہ متعارف کرا رہے ہو اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے رہے ہو ان میں کیا فضیلت ہے تو مامون نے جو فضیلت بیان کی کہا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک نو سال کا بچہ ہمارے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں ہم تو بڑے بڑے بزرگان ہیں ساری زندگی علم اور بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے شارح موجود تھے انہوں نے کہا ایک نو سال کا بچہ آپ یہ کہتے ہو کہ اس کا علم ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے مامون نے کہا کہ اس میں چھپنے چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے مامون نے کہا کہ مناظرہ کرا لیتے ہیں بٹھا لیتے ہیں ایک طرف تم بیٹھ جاؤ تمہارا علم بھی دیکھ لیتے ہیں ایک طرف وہ نو سال کا بچہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا علم کتنا ہے پھر جو ہوگا زمانہ دیکھے گا پھر بات تہہ ہوگی سب سے بڑا عالم کی جو اس دور کا تھا اس کو چنا گیا یہیہ ابن اکسم بہت بڑا عالم بہت علوم کا جاننے والا انہوں نے اس کو چنا انہوں نے کہا ہماری طرف سے یہیہ ابن اکسم نمائندہ ہے یہ مناظرہ کرے گا اور ادھر سے آپ امام کو بلائیں نو سال کی عمر مبارک اعلان ہو گیا بغداد میں کہ ایک طرف سے یہیہ ابن اکسم ہے ایک طرف سے فرزند امام رضا ہے مناظرہ ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس علم کتنا ہے ہر ایک خاص و عام دربار میں اکٹھے ہو گئے اور لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے کرسیاں لگ گئی دربار سج گیا وزراء مشیر عوام و ناس ایک جمع غفیر تھا نو سال کی عمر مبارک ہے امام امام اتقی جواد علیہ السلام کی مامون نے اپنے پاس امام کی نشست لگوائی امام کو بٹھایا مکمل سکوت مکمل خاموشی لوگ حیران و ششتر تھے کہ ہونے کیا جا رہا ہے امام موجود ہیں تشریف فرما ہیں یا یہ ابن اقسم کی کرسی امام کے سامنے لگوائی گئی اب مکمل سکوت کے بعد یہیہ نے مامون سے یہ کہا خاموشی کو توڑتے ہوئے کہ مامون کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس نو سالہ بچے سے کچھ سوال کروں مامون نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو جن سے سوال کرنا ہے اجازت ان سے لو تو یا یہ ابن اقسم نے امام سے اجازت چاہیے امام نے کہا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم پورے علماء نے جس کو منتخب کیا جس کے علم کی وجہ سے بڑا مان کر اپنا نمائندب بنایا اور امام جن کی عمر مبارک نو سال تھی ان کے مقابلے میں بھیجا اب آپ خود دیکھئے کہ مامون کے جس کے بارے میں خود کہا جاتا ہے کہ وہ خود فقیتہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے جس کو چنا ہوگا وہ کتنے بڑے درجے پر ہوگا یا یہ ابن اقسم انتہائی تکبر میں جب اسے یہ اجازت مل گئی کہ سوال کرو تو یا یہ سوال کرتا ہے ہمارے نمائم امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے اور یہ مناظرہ آپ کے خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں یا یہ نے کہا کہ اے فرزند رضا اے ابو جعفر یہ بتائیے کہ ایک انسان نے حالت احرام میں شکار کیا احرام پہنا ہوا تھا اس نے شکار کیا اب یہ بتائیے کہ اس شکار کرنے والے پر کفارہ کیا ہے اپنی طرف سے اس نے بہت مشکل سوال کیا چونکہ وہ جانتا تھا بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا فقی تھا اب جو اتنے علماء کا اور بغداد پورے نے جس کو نمائندہ بنایا ہو اب دیکھی کہ اس کا علم کہاں پر ہوگا اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ اگر میں نماز کا کوئی سوال پوچھ رہا ہوں تو آٹھ سال کا بچہ ہو سکتا ہے گھر والوں نے نماز کے احکام سکھا دیوں واجوات کتنے ہیں مستحبات کیا ہیں مقروعات کیا ہیں مبتلات سلات کیا ہیں جانتا ہوگا روزے کے بارے میں پوچھوں ہو سکتا ہے گھر والوں نے بتا دیا ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے کب رکھا جاتا ہے کب چھوڑا جاتا ہے ہو سکتا ہے گھر والوں نے بتا دیا ہو اس نے اپنے تائیں انتہائی مشکل ترین سوال تلاش کیا کہ نو سال کا بچہ ہے حج کے حکام تو بڑے بڑوں کو نہیں آتے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھنے دیں کیونکہ حج سال میں ایک دفعہ آتا ہے ہر روز تو حج کے مسائل سے انسان کا واسطہ نہیں پڑتا تو کتاب دیکھنی پڑتی ہے امام سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کیا اس کا کفارہ کیا بنتا ہے امام مسکرائے اور کہا کہ یا یا ابن اکسم پہلے سوال کرنا تو سیکھ لو اپنے تائیں بڑا مشکل سوال کر رہے ہو پہلے یہ تو بتاؤ کہ سوال ہی تمہارا نامکمل ہے تمہارا سوال ہی تشنا ہے سوال کرنا تو سیکھ لو کہا کیا مولا میرا سوال کیا مکمل نہیں ہے کہا نہیں تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا تم نے یہ نہیں بتایا شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا تم نے یہ نہیں بتایا شکار کرنے والے نے دن میں شکار کیا یا رات میں شکار کیا تم نے یہ نہیں بتایا شکار کرنے والے نے زندگی میں پہلا شکار کیا یا سے پہلے بھی شکار کر چکا تھا تم نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والے نے جان بوجھ کر شکار کیا یا غلطی میں شکار کر لیا تم نے یہ نہیں بتایا یا کسی اور شے کو تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پرندہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا تم نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والے نے شکار کرنے کے بعد افسوس کا اظہار کیا یا نہیں کیا امام نے تو ایسی جہتیں بیان فرما دی کہ وہ حق بقا رہ گیا انہوں نے کہا میں تو اپنے تائیں بہت بڑا عالم اور علامہ اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا بن کر مشکل ترین سوال ڈون کر لیا اور یہ جواب تو کیا یہ تو میرا سوال ہی سہی نہیں ہے اور پھر امام نے جب بتائے تو پورا جو حال تھا جو لاکھوں کا مجمع تھا ایک حیرانگی تھی سب کی چہروں پر ہوایاں اڑ چکی تھی حیران و ششدر ہو چکے تھے اب یحیٰ بن اقسم کی گردن چھک چکی تھی شرمندہ ہو چکا تھا اسے اپنی کم علمی کا احساس ہو گیا اور یہی دلیل ہے علم جنہیں اللہ بنا کر بھیجتا ہے وہ نو سال کے ہوں وہ تین دن کے ہوں یا وہ نو سال کے ہوں وہ کبھی علم میں آجز نہیں آتے اور باقی چیزوں میں بھی اسی طرح اب مامون نے کہا کہ فرزند زہرا فرزند علی رضا اب اس نے تو اپنی آجزی کا اظہار کر دیا اب آپ ہی بتائیں کہ یہ اتنی جو آپ نے ایک سوال کی اتنی شکیں بیان کر دی اب آپ جواب دیں تو امام نے ایک ایک شک کا پھر جواب دیا کہ اگر حج کا احرام تھا تو یہ کفارہ عمرے کا احرام تھا تو یہ کفارہ اگر پرندہ کیا تو یہ کفارہ اگر دن میں کیا تو یہ کفارہ رات میں کیا تو یہ جان بوجھ کر کیا تو یہ غلطی سے کیا تو یہ ایک ایک چیز کو امام نے کھول کر بیان کیا اللہ اکبر یہ ہے وہ علم جو اللہ دے کر بھیجتا ہے یہ ہے وہ بندہ خدا جسے اللہ اپنا خلیفہ اور امام بنا کر بھیجتا ہے جو کبھی یہ نہیں کہتا کہ علی کو بلا ہو یا اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی کو بلا ہو اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی کو بلانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا علم ناکس ہے اور جسے بلایا جا رہا ہے وہ علم ان سے بہتر ہے اب جو بہتر ہے خلافت کہا کسے ہونا چاہیے افضل کو یا مفضول کو خلافت کہا کسے ہونا چاہیے رہبری کہا کسے ہونا چاہیے جو جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا نے وہ نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا اب جب بات یہاں تک پہنچی تو امام نے کہا کہ ایہی ابن اقسم تم نے تو سوال کر لیا اب حق یہ بنتا ہے کہ ایک سوال میں بھی تم پر کروں تاکہ معاملہ برابر ہو جائے تم نے تو میرا علم دیکھ لیا اب حق یہ بنتا ہے کہ میں بھی تمہارے علم کا امتحان لوں اس نے کہا کہ اب پتہ نہیں کیسے کہا ہوگا لیکن بڑی حمد کو اس نے اکٹھا کیا اور کہا کہ پوچھئے بسم اللہ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ایک عورت ایک مرد پر فجر کے ٹائم پر حرام تھی دن چڑے حلال ہو گئی وہی عورت اس مرد پر زہر کے وقت حرام ہو گئی اثر کے وقت حلال ہو گئی وہی عورت اس مرد پر مغرب کے وقت حرام ہو گئی عشاء کے وقت حلال ہو گئی وہی اس وقت اس مرد پر آدھی رات کے وقت حرام ہو گئی اور وہی عورت اس مرد پر صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی بتاؤ جواب کیا ہے اللہ اکبر یہ ہے علم امامت یہ ہے اس ہستی کا علم کہ جسے اللہ امام بناتا ہے اللہ خلیفہ بناتا ہے اللہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے ہر جواب کیا دینا تھا اس میں امام کی پوچھی ہوئی بات کا جواب اس کے بس کی بات نہیں تھی شرمندہ ہو گیا ماتے پہ پسینہ آ گیا لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا عالم اور اس کے پاس نو سالہ بچے کے سوال کا جواب نہیں ہے مامون خوش بھی ہوا اندر سے تو شاید حسد ہو مامون نے کہا فرزندہ دارہ اس کو چھوڑے اس کا علم امام نے دیکھ لیا اب آپ بتائیں کہ اس کا جو سوال آپ نے کی اس کا جواب کیا ہے کہ عورت جو ہے ایک ہی عورت ایک مرد پر چوبیس گھنٹوں میں صبح سے لے کر صبح تک اتنی دفعہ حلال ہوتی ہے اتنی دفعہ حرام ہوتی ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو امام نے کہا کہ دیکھو وہ کسی کی کنیز تھی اس مرد کے لیے نامحرم تھی دیکھنا حرام تھا اس کے لیے حرام تھی فجر کے وقت حرام تھی دن چڑے اس نے خرید لی اس کے لیے حلال ہوگی زہر کے وقت اس نے آزاد کر دی یہ حرام ہوگی اثر کے وقت اس نے نکاح کر لیا وہ پھر حلال ہوگی مغرب کے وقت اس نے زہار کر دیا یہ پھر حرام ہوگی عشاء کے وقت اس نے کفارہ دے دیا یہ پھر حلال ہوگی اور آدھی رات کے وقت اس نے طلاق رجعی دے دی وہ پھر حرام ہو گئی اور فجر کے وقت اس نے رجوع کر دیا وہ پھر حلال ہو گئی اللہ اکبر یہ ہے علم امامت اور اس میں ایج کا کوئی تعلق نہیں ہے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا زیب اسی کو دیتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہو جو اپنے کمال میں ہو نہ فقط یہ ایک علم میں سخاوت میں شجاعت میں بھاگتا ہوا نظر نہ آئے مرد میدان کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرے اور لا فتح اللہ علی کی آواز بلند ہو جو سخاوت میں آگے ہو جو شجاعت میں آگے ہو جو علم میں آگے ہو جو حلم میں آگے ہو جو کبھی بھاگتا ہوا نظر نہ آئے جو کبھی لاعلمی اور کم علمی کا اظہار کرتا نہ نظر آئے لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کے علم کا یہ مقام تھا جن کی سخاوت کا یہ مقام تھا کہ جو کچھ گھر میں تل اٹھا دیا جن کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب ہر کا لشکر آیا راستے میں جب ملا تو کہا جو پانی اپنے پاس ہے ہر کو بھی پلاو سہراب کرو اور ہر کے کافلے کو بھی سہراب کرو جب یہ کہا گیا کہ آقا ہمارے پاس پانی کم پڑ جائے گا کہا اپنی فکر نہ کرو مہمان کی عزت کرو سخاوت کا یہ عالم علم کا یہ عالم شجاعت کا یہ عالم باوجود یہ سب کچھ جاننے کے اور دیکھنے کے اگر پھر بھی کوئی کسی ایسے دروازے پر چلا جائے کہ جو نہ علم رکھتے ہیں نہ سخی ہیں نہ کسی اور میار پر پورے اترتے ہیں وہ دین کیا سکھائیں گے افسوس اسی بات کا ہے کہ جنہوں نے دین سکھایا ان کے ساتھ مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا افسوس اسی بات کا ہے کہ جس گھرانے نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے دین کے لیے اس گھرانے کو انتہائی عذیت کے ساتھ شہید کیا گیا کسی کو تلوار کے ذریعے کسی کو زہر کے ذریعے ہر امام کو راستے سے ہٹایا گیا امام محمد تقیل جواد کم ترین عمر مبارک تھی پچی سال اللہ پچی سال انسان کی موت کی عمر ہوتی ہے این شباب ہوتا ہے لیکن یہ اس گھرانے کی غربت آپ دیکھیں کبھی اٹھارہ سال کی عمر میں کسی بی بی کے پہلو کو شکستہ کیا جاتا ہے این عالم شباب میں جب انسان کا جینے کو دل کرتا ہے جب زندگی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کسی کو اٹھارہ سال کی عمر میں دروازہ گرا کر شہید کیا کسی کو پچی سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کیا اس گھرانے کو چوتھ امام نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا کہا کہ خدا نے تو قرآن میں یہ کہا ہے نا کہ حبیب ان سے کہو میرے قربا سے محبت کرو خدا نے تو قربا سے محبت کا حکم دیا ہے نا اگر یہ حکم بھی آتا نا کہ میرے قربا کو عذیت دو تو شاید اتنی عذیت نہ دی جاتی ہمیں جتنی مودت کے جواب میں عذیت ہمیں دی گئے اللہ اکبر کتنا بڑا جملہ ہے امام کا وہ گھرانہ جس کی تعظیم کرنی چاہیے تھی جس دروازے کی نبی تعظیم کرتے جن شہزادوں کو نبی اپنے شانوں پر اٹھا کر تعارف کراتے پہچانو انہیں اپنے بعد میں آنے والے آئمہ کے نام پیغمبر دے کر گئے افسوس یہ ہے کسی کی قدر نہیں کی گئی امام محمد تقی جباد بابا کو شہید کیا گیا غریب الوطن آپ کہتے ہیں غریب الغربہ خدا آپ کو ایران لے جائے آپ مشہد مقدس جائیں آپ اس غریب غربہ کی زیارت کو جائیں جو عالم غربت میں جو پردیس میں شہید کیا گیا روایات یہ کہتی ہیں کہ جب بھی کسی امام کو مدینہ چھڑایا گیا سعداد کا وطن تو مدینہ ہے نا جب بھی کسی امام کو مدینہ چھڑایا گیا روایات یہ کہتی ہے کہ وقت آخر رخصت ہونے سے قبل ہر امام قبر زہرا پہ گیا ہر امام قبر رسول اللہ پہ گیا آخری ودا کیا نانا مدینہ چھڑایا جا رہا ہے نانا وطن سے دور کیا جا رہا ہے اے ہماری جدہ آخری سلام قبول کریں امام رضا کو جب مدینہ سے چھڑایا گیا امام کو جب جانا تھا سیگہ تو شہدہ بھی اٹھائیس رجب کوئی ایسے ہی گئے تھے ابھی ایاب آ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر ذکر کریں گے امام رضا کو جب مدینہ چھڑایا گیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام رضا آخری ملاقات کے لیے اپنے نانا کی قبر پہ گئے اور قبر کو یقیناً گلے سے لگایا ہوگا گریہ کیا ہوگا کہ نانا آپ کا بیٹا مدینہ سے جا رہا ہے آپ کی تربت کا عاشق آپ کی زیارت کو آ جاتا تھا اب نہیں آ سکے گا اپنی جدہ کی قبر پر سلام کے لیے آ جائے گرتے تھے نانا اب نہیں آ سکیں گے امام حسن ہے امام علی زین العابدین ہے امام محمد باکر ہے امام سادق ہے اب نہیں آ سکیں گے آخری سلام کے لیے جب آٹھ میں امام آئے تھے نا روایت کہتی ہے کہ امام کا یہ شہزادہ امام محمد تقی کی جن کی عمر پانچ سال کی تھی تب کھڑے دیکھ رہے تھے اپنے بابا کو کس طرح کس طرح حسین کا آزادار میرا بابا علی رضا اپنے نانا سے آخری ملاقات کر رہے ہیں گویا پانچ سال کی عمر میں امام تقی کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے بابا اب واپس نہیں آئیں گے گویا میں اپنی زندگی میں یتیم ہو رہا ہوں روایت کہتی ہے کہ جو امام رضا قبر سے ہٹے امام محمد تقی اپنے بابا سے لپٹ گئے اور خوب گریہ گیا اور شاید یہ کہا ہوگا کہ بابا نہ چاہیے بابا آپ کو جو خوراسان بلایا جا رہا ہے بابا نہ چاہیے بابا مجھے اپنے یتیمی نظر آ رہی ہے بابا میں یتیم ہو جاؤں گا بابا آپ مدینہ جھوڑ کے نہ چاہیے عزادارہ مجھے یہ لمحہ بیان کرتے ہوئے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے کہ جب سید الشہدہ وقت آخر جب سب شہید ہو چکے تھے علی اکبر قربان ہو گئے قاسم شہید ہو گئے عباس کے بازو کٹ چکے حبیب مسلم کوئی نہیں رہا آخری ودا کے لئے خیام میں آئے تھے بیبیوں سے ودا کیا ذلجنہ پر سوار ہوئے روایت کہتی ہے کہ چاہتے تھے کہ میدان کی طرف جائیں کہ گھوڑا رک گیا ذلجنہ رک گیا امام نے اس بے زبان سے کہا اپنی سواری سے کہا ذلجنہ میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے سارا دیر میرے ذات لاشے اٹھا تھا رہا میں جب علی اکبر کی لاشے کے لئے گیا میں جب قاسم کا لاشے اٹھانے گیا جب میں عباس کے لاشے پہنچا اے ذلجنہ تو نے میری مدد کی اب دیکھ تو تھوڑی دیر اور صبر کر لے یہ غریب تھوڑی دیر کا مہمان ہے اور ذلجنہ دیکھ یہ غریب تجھے ایک جانب کی عذیت دے گا ایک جانب کیلئے تکلیف دے گا فقط لے کر جانا ہے واپس لانے کی عذیت تمہیں نہیں ہوگی اے ذلجنہ واپس نہیں لانا پڑے گا بس مجھے لے کر جانا ہے جب اتنا کہانا تو ذلجنہ نے اپنی گردن جھکا لی بے زبان نے اپنی زبان میں گویا کہا آقا نہ تمہیں تھک چکا ہوں نہ بے وفائی کر رہا ہوں ذرا میری ٹانگوں کی درم تو دیکھ آقا نے جب دیکھا تو کیا دیکھا ایک چار سالہ بچی ہے گوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہے اور رو رو کے یہ کہتی ہے میرے بابا کی زواری میرے بابا کے گوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لکھ جاؤ سکینہ جانتی ہے میرے بابا چلے گئے پھر واپس نہیں آئے گے گویا سکینہ یتیم ہو جائے گی ازادارو بالکل اسی طرح مدینہ میں امام محمد تکی اپنے بابا کی ذات لپٹ گئے گویا کہہ رہے ہیں بابا نہ جائیے میں یتیم ہو جاؤں گا ازادارو لیکن امام رضا گئے تین سال کے عرصے کے بعد دو سو میں امام گئے دو سو تین ہجری میں آٹھوے امام کو شہید گھر دیا گیا امام محمد تکی اپنے بچپنے میں یتیم ہو گئے پھر ایک بہن جو بھائی کی عاشق تھی وہ چلی پتہ نہیں ملی یا نہ ملی معصوم اکم اپنی بھائی کی محبت میں مدینہ سے چل پڑی بھائی کی عاشق بہن اپنے بھائی کی زیارت کے لیے چل نکلی ادھر سے امام محمد تکی کو مدینہ چھڑایا گیا بغداد آ گئے اور ازادارو زحمت تمام کروں پھر وہ وقت آ گیا میرے نوے امام کو زہر دے دیا گیا اور زہر جب دیا گیا تاریخ نے لکھا ایک سو پچانوے ہجری میں امام کی بلادت اور دو سو بیس میں امام کی شہادت پچی سال این جوانی کی عمر میں این شباب کے عالم میں آپ کی اور میرے اس امام کو زہر دیا گیا اور تاریخ نے لکھا ازادارو عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ جو زہر دیا گیا تاریخ نے لکھا اگر ایک کترہ او زہر کا دریا میں ڈال دیا جاتا مورخین نے لکھا دریا کی مچھلیاں مر جاتی اتنا سخت زہر تھا امام کو جب دیا گیا ٹکڑے کٹ کٹ کر واہر آنے لگے اور پھر وہ وقت آ گیا کہ دسویں امام تشریف لائے اپنے بابا کو غسلوں کفن دیا اکاز میں ان میں امام موزے کازم کی جوار میں دفنا دیا میں کہوں گا امام تکی آپ کی غربت بہت زیادہ ہے آپ کی جدہ کی طرح آپ کو بھی عالم شباب میں شہید کیا گیا لیکن مولا اتنا تو ہوا آپ کا بیٹا آ گیا اپنے ہاتھوں سے غسلوں کفن کیا اپنے ہاتھوں سے تفن کیا ہائے رے گریبِ کربلا لائیو مکیو میں کیا باب دلہ ہاں بیٹا تو اس کا بھی تھا بیٹا تو اسے نے غریب کا بھی تھا لیکن اپنے بابا کا لاشا کربلا کی زمین پر اسی طرح تڑپتا جھوڑ کر سید سجاد یہ کہتے چلے السلام ابو علیقی یا باب دلہ اباب آباب کر دینا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا سجاد کے گلے میں توقع خاردار اور سجاد کی کمر میں لنگر سجاد کی پاؤں میں بیڑیا اللہ لعنت اللہ یا لکوم الظالمین وسیعلم اللہ زینا ظلمو ایامن کالا بن ینکالبون ماتم حسین مولا تکی مولا تکی مولا تکی مولا تکی ہائے تکی مظلومی با مظلومی با مظلومی با سادات نماتم پھر فرش بچایا ہے سادات نماتم پھر فرش بچایا ہے مولا تکی مولا تکی مولا تکی سادات پہ جایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے بچبر میں یقیمی کا صدنا کا صحاہ تُو نے بچبر میں یقیمی کا صدنا کا صحاہ تُو نے تجھے زہر جوانی میں ظالم نے بلایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے ہے موت سن بلہ لانت ہو صدا تجھے ہے موت سن بلہ لانت ہو صدا تجھے اس وقت کا یہ فرش بچایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے ہر دیس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا جب وقت شہادت گا جب وقت شہادت گا مظلوم کے آیا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے سندان میں رو رو کے کہتے چھے تکی مولا عابد کی عصیلی نے عابد کی عصیلی نے ہائے مجھ کو رکھایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے جس رب سے نقیروں کے بغداد میں آئے ہیں جس رب سے نقیروں کے بغداد میں آئے ہیں مولا کا جنازہ یوں مولا نے پڑھایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے اے مولا جواد اپنی بچش کے لیے کافی جو عشق تیرے غم میں جو عشق تیرے غم میں آنکھوں نے بہایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے سادات نے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے ماتم کا یہ فرش بچایا ہے موسیقا موسیقا